موسیقی 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 پہ angle reduce کرتے ہیں اس طرح تو اس کو ہم elbow flexion بولتے ہیں ٹھیک ہے تو کوئی بھی جو آپ curling exercise پر فارم کرتے ہیں بائی سیپ کی تو وہاں پہ elbow flexion action perform ہوتا ہے وہی جو تیسا action ہوتا ہے ہمارے bicep برکائی مسئل کا وہ ہوتا ہے shoulder flexion shoulder flexion کہنے کا مطلب جب اس طرح سے آپ اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں تو اس کو ہم shoulder flexion بولتے ہیں اور چوتھا action جو ہمارے bicep برکائی پر فارم کرتی ہے وہ ہے shoulder abduction shoulder abduction کہنے کا مطلب جب آپ اس طرح سے ہاتھ کو اپنے body کے midline سے دور لے جاتے ہیں تو اس کو ہم shoulder abduction بولتے ہیں جس طرح سے آپ دیکھ پا رہے ہیں میں نے ابھی پر فارم کیا ٹھیک ہے تو یہی چار action ہماری bicep برکائی مسئل پر فارم کرتی ہے اس میں سے جو دو action شروع کے تھے مطلب supination اور elbow flexion یہ دو main action ہوتے ہیں ہمارے bicep برکائی کے ان میں ہماری bicep برکائی strong ہوتی ہے سب سے زیادہ strong ہوتی ہے supination کرنے میں پھر اس کے بعد آتا ہے elbow flexion وہیں جو میں نے تیسرا اور چوتھا action بتایا shoulder flexion اور shoulder abduction اس میں ہماری bicep برکائی weak ہوتی ہے مطلب shoulder flexion perform کرنے میں اور shoulder abduction perform کرنے میں ہماری bicep برکائی مسئل weak ہوتی ہے کمزور ہوتی ہے اتنی strong نہیں ہوتی ہے اب یہاں پر ایک question آتا ہے کہ اتنے سارے action آخر کیسے ہماری bicep برکائی مسئل perform کر باتی ہے تو اس کا answer ہے کہ جو ہماری bicep برکائی مسئل ہوتی ہوا تین joint cross کرتی ہے جسے کارن ہی ہماری جو برکائی مسئل ہوتی ہے وہ اتنے سارے action perform کر باتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو ہماری bicep برکائی مسئل ہوتی ہوا tri articulating muscle ہے مطلب ایسی muscle ہے جو تین joint cross کرتی ہے جو تین joint ہماری bicep برکائی مسئل cross کرتی ہے وہاں ہے ایک تو ہو گیا shoulder joint دوسرا ہو گیا proximal radio alarm joint اور تیسرا ہو گیا humor alarm joint جیسے کہ میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہمارے جو bicep برکائی مسئل ہوتی ہیں اس کے دو ہیڈ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے long head اور دوسرا ہوتا ہے short head یہ دونوں long head اور short head ہمارے originate ہوتے ہیں کہاں سے shoulder joint سے یہ میلی کہاں سے supra unite cavity of scapula اور coracoid process of the scapula سے originate ہوتے ہیں جیسے کہ آپ اسے ہمیں image میں دیکھ پا رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو ایک joint ہمارا کیا ہو گیا shoulder joint جہاں سے ہماری bicep برکائی مسئل cross کرتی ہے وہیں جو دوسرا اور تیسرا joint ہماری bicep برکائی مسئل cross کرتی ہے وہ present ہوتا ہے ہمارے elbow پہ ہمارے elbow پہ میلی تین طرح کے joint بنتے ہیں جیسے کہ آپ اس میں سکرین پر دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں پر ہمارے elbow joints کے اندر کتے طریقے کے joints فارم ہوتے ہیں اس کے حوارے میں detail information آپ کو مل جائے گی یہاں پر آپ کو سب سے پہلے کیا دیکھ رہا ہوگا first جہاں پر humorous لکھا ہے humorous کیا ہوتی ہے ہمارے arms کی bone ہوتی ہے جو ہمارے bicep اور tricep کے بیچ میں bone present ہوتی ہے اس کو humorous بولتے ہیں وہیں جہاں پر second لکھا ہوگا وہ لکھا ہے اللہ اللہ ہمارے forearm کی bone ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی کے بغل میں آپ کو third number پہ لکھا ہوگا radius radius بھی ہمارے forearm کی bone ہوتی ہے radius اور اللہ ایک دوسری کو پر glide ہوتی ہے جب بھی ہم supination یا pronation پر form کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے forearm میں present ہوتی ہے اب یہاں پر ہوتا کیا ہے جب یہ تینوں bones آپس میں ملتی ہیں تو یہ تین طرح کے joints form کرتے ہیں جیسے کہ آپ screen میں دیکھ پا رہے ہوں گے جب ہماری radius bone ہمارے humorous bone سے ملتی ہے جہاں پر آپ کو green color کا ایک dot دکھ رہا ہوگا تو اس کو ہم humorous radial joint بولتے ہیں جب ہماری humorous bone اور radius bone آپس میں ملتی ہے تو یہ ایک joint form کرتی ہے جو آپ کو green color کا dot دکھ رہا ہے اس کو ہم humorous radial joint بولتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ ہی جو ہمارا جب humorous bone ہماری joint form ہوتا ہے اس joint کو ہم proximal radial joint景 بہت ہی آسان ہے جیسے کہ آپ اس میں یہاں پر آپ کیا دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر آپ کو لکھا ہوگا humorous bone اور radius bone تو جب humorous اور radius bone کے بھی joint جو فارم ہوتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں humorous word سے ہم انہیں humoral بنا لیا اور radius word سے radial بنا لیا اور ان کو آپس میں جوڑ دیا تو کیا بن گیا جو ہمارا humorous joint ہوتا ہے اس کا بھی نام پڑھا ہے humorous bone اور النا bone دونوں کو ملا دو تو کیا بنے گا humorous joint ہے اس کا نام بھی ایسی پڑھا radius bone اور النا bone کو جوڑ دو تو کیا بن جائے گا آپ کا ریڈیو النار ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ ناموں کو یاد رکھ سکتے ہیں یہ جو میں نے ابھی آپ کو ایک joint کے بارے میں information دی اس کو سمجھنا اس لئے ضروری ہے کیونکہ جو بھی ہماری مسل ہوتی ہے وہ ان joints کو cross کرتی ہے اور ان joints کو cross کرنے کے کاران ہی ہمارے muscle کا action decide ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس action کو سمجھنے کے لئے ہم کو اس کی location کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ joints کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے تو ابھی ہم نے جانا elbow joints کے بارے میں ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں یہاں پر ایک بہت important point آپ کے note کرنے لائک ہے کہ جتنے زیادہ joint muscle cross کرتی ہے اتنے ہی زیادہ actions ہماری muscle perform کر سکتی ہے for example جو ہماری bicep رکائی muscle یا تین joint cross کرتی ہے it is a tri articulating muscle اسی کے کاران ہی ہماری bicep رکائی muscle چار طریقے کے actions perform کر پاتی ہے so اسی طرح بان کی muscles کے ساتھ بھی ہوتا ہے جتنے زیادہ joint muscle cross کرے گی muscle اتنے ہی زیادہ actions perform کر پائے گی اب بڑھتے ہیں ہم اپنے ویڈیو کے next step میں یہاں پر ہم اپنی bicep رکائی muscle کے ہر ایک action کو ایک کر کے جانیں گے سب سے پہلے بات آتی ہے supination کے بارے میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا supination کہنے کا مطلب turning your palm upward ٹھیک ہے جب ہم ہم اپنی ہاتھیلیوں کو اس طرح سے گھوماتے ہیں تو اس action کو ہم supination بولتے ہیں آپ اس کا side view بھی دیکھ سکتے ہیں جب آپ ہاتھ کو اس طرح سے گھوماتے ہیں تو اس کو ہم supination بولتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ایک بڑا ہی important question آتا ہے کہ ہماری جو bicep رکائی muscle ہے اس کا سب سے مضبوط action کونسا سب سے predominant action کونسا ہماری bicep رکائی muscle کونسا action سب سے زیادہ اچھے سے perform کر سکتی ہے تو اس کا آنسر ہے supination ہماری bicep رکائی muscle supination action میں سب سے زیادہ strong ہوتی ہے یہاں پر ایک بات جو آپ کو no down کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہماری جو muscle ہوتی ہے وہ ایک اچھی منٹی ٹاسکنگ نہیں ہوتی ہے کہنے کا مطلب اگر ایک muscle کے کئی سارے action ہے ٹھیک ہے تو جو ایک muscle کے جس کے بہت سارے action وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے action میں strong ہو ٹھیک ہے ہر ایک muscle کا ایک ہی ایسا action ہوتا ہے جس میں وہ بہت strong ہوتی ہے ہر ایک muscle muscle کا ایک ایسا predominant action ہوتا ہے جس میں وہ بہت strong ہوتی ہے تو یہاں پر جو ہماری bicep رکائی muscle ہے اس کا predominant action supination ہے تو یہاں پر آپ کے لئے ایک body bending tip ہے کہ اگر آپ کسی muscle کو strong بنانا چاہتے ہیں تو make sure آپ اس کے predominant action کو target کریں اس کے predominant action سے اس muscle کو train کریں کہنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جو muscle جس action کو جتنے اچھے طریقے سے perform کرتی ہے ہمیں بھی اس muscle کو اسی action سے train کرنا چاہیے اگر ہم اپنے results کو زیادہ بہتر سے بہتر بنانا چاہتے ہیں اور جلدی visible کرنا چاہتے ہیں تو اسی concept کو ہم use کرتے ہوئے اپنی ہر ایک muscle کو train کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہماری bicep رکائی muscle ہے اس کا predominant action ہے supination تو یہاں پر ایک کوشن آتا ہے کہ آخر کیوں ہماری bicep رکائی muscle کا جو predominant action ہے وہ supination ہے اس کے پیچھے کا reason کیا ہے تو اس کے پیچھے کا reason یہ ہے کہ جو ہماری bicep رکائی muscle ہوتی ہے یہ cross کرتی ہے ہمارا proximal radio alarm joint جیسی کہ آپ اس image میں دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں پر جو آپ کو ایک red color کا dot دیکھ رہا ہے یہ ہمارا ہوتا ہے proximal radio alarm joint جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے start میں ہمارے elbow joint کے بارے میں information دیتی تھی تو ہم اسی information کو use کرتے ہوئے اپنے اس آگے کی ویڈیو کو سمجھیں گے تو جو ہماری bicep رکائی muscle ہوتی ہے وہ یا radio alarm joint کو cross کر کے ہمارے radius bone کی radial tuberosity پر جا کر جڑتی ہے insert ہوتی ہے یہ radial tuberosity آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں پر یہ supinator muscle کے just opposite والا ایک point ہوتا ہے جیسے کہ آپ اس میں image میں دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں پر آپ کے جو four arm کی جو radius bone ہے اس کے اوپر جو آپ کو muscle دیکھ رہی ہے اس کو ہم supinator muscle بولتے ہیں ویسے تو یہ جو supinator muscle ہوتی ہے اس میں پانچ چھوٹی چھوٹی muscle combined رہتی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے forearm کے لیے ایک deep extension کی طرح کام کرتی ہے ہمارے bicep رکائی muscle کے اسی attachment کے کارن ہی ہماری bicep رکائی muscle supination action predominantly perform کر پاتی ہے ہمارے bicep رکائی muscle کا predominant action سب سے مضبوط action supination بن جاتا ہے یہاں پر آپ کے لئے ایک bodybuilding tip یہ ہے کہ جب بھی آپ کا humeral joint flex position میں رہتا ہے کہنے کا مطلب جب بھی آپ elbow flexion perform کرتے ہیں جب بھی آپ کا ہاتھ اس طرح سے رہتا ہے اور اس طرح کے flex position میں جب آپ supination perform کرتے ہیں مطلب جب آپ نے wrist کو اس طرح turn کرتے ہیں باہر کی طرف تھی کہ جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں تو جب آپ اس position میں flex position میں supination perform کرتے ہیں تو آپ کا جو bicep رکائی muscle وہ سب سے زیادہ ہٹ ہوتی ہے سب سے زیادہ اچھا tool ہوتا ہے bicep رکائی کو ہٹ کرنے کا آپ کے flex position میں supination perform کرنا جیسے کہ اس سامنے آپ سکرین پر یہ ویڈیو دیکھ پا رہے ہوں گے میرا یہاں پر میں bicep dumbbell curl perform کرتے سامنے اپنے wrist کو باہر کی طرف روٹیٹ کر رہا ہوں تو جو میں میں نے آپ کو tip دی تھی اس کا کہنے کا مطلب یہ ہی ہے کہ ہم کو اپنے elbow flex position میں supination perform کرنا ہے جیسے کہ میں اس ویڈیو میں perform کر رہا ہوں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے جو end position ہے وہاں پہ لاکھے میں نے dumbbells کو اس طرح سے twist کیا یہ ہوتا ہے اپنا supine action تو اس طرح سے جب آپ elbow flexed perform کرتے سامنے supination action کو involve کرتے ہیں تو آپ bicep رکائی predominantly ہٹ ہوتا ہے اور یہ ایک best طریقہ ہے آپ کی bicep رکائی muscle کو grow کرنے کا اس کو بڑا کرنے کا اب بات کرتے ہیں ہمارے bicep رکائی کا second most important action جو کی ہے elbow flexion elbow flexion کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے جب آپ اپنے elbow joint کے بیچ angle reduce کرتے ہیں اس طرح سے تو اس کو elbow flexion بہتے ہیں جیسے کہ most of the curling exercise ہوتی ہے اس میں ہم elbow flexion perform کرتے ہیں جیسے bicep dumbbell curl لگا رہے ہیں bicep balber curl لگا رہے ہیں کوئی bicep کی exercise لگا رہے ہیں جیسے flexed کرل ہو گیا اب ڈیکٹڈ کرل ہو گیا تو اس سامنے ہمارا elbow flexed رہتا ہے مطلب یہاں پر ہمارے elbow joint کے بیچ جو angle ہے وہ reduce ہوتا ہے تو اس کو ہم elbow flexion بولتے ہیں elbow flexion ایک ایسا action ہے جو ہم day to day life میں دن بھر perform کرتے رہتے ہیں for example جیسے یہ remote ہے میں اس remote کو اٹھا رہا ہوں تو elbow flexion ہو رہا ہے یہ bag ہے میں اس bag کو اس طرح سے اٹھا رہا ہوں تو elbow flexion ہو رہا ٹھیک ہے تو یہ ایک بڑا ہی common action ہے ہمارے day to day life اور elbow flexion ہمارے bicep muscle کا second most predominant action ہے پہلا کونسا تھا جیسے میں بتایا پہلا تھا supination elbow flexion second آتا ہے predominant action ہمارے bicep muscle کا اور یہ elbow flexion کو ہماری bicep muscle strongly اس لئے perform کر پاتے ہیں کیونکہ جو ہماری bicep muscle ہیں وہ ہمارے humeral joint کو cross کر کے ہمارے اللہ بون کے biceptal uponelosis میں جا کر جڑتی ہے جیسے آپ اس سمیں image میں دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہوگا point biceptal uponelosis یہاں پر ہماری bicep muscle جا کر جڑتی ہے تو ہمارے bicep muscle کے اس طرح attachment کے کارن ہی ہماری bicep muscle اس elbow flexion کو اچھی طرح سے perform کر طرح پاتے ہیں یہاں پر آپ کے لئے ایک باڈی بلنگ ٹپ ہے جو one of the best exercise رہے گی آپ کو اس elbow flexion کو maximize کرنے کے لئے اس action سے آپ اپنے bicep کو grow کرنے کے لئے وہاں رہے گی incline curls یا incline curls آپ کی بال میں بھی perform کر سکتے ہیں اور اس incline curl کو آپ دمبل میں بھی perform کر سکتے ہیں جیسے کہ اس سمیں آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں پر میں incline bicep dumbbell curl perform کر رہا ہوں یہ one of the best exercise رہے گی اگر آپ اپنے bicep رکائی کی amazing growth چاہتے ہیں تو یہاں پر میری آپ ایک اور extra tip follow کر سکتے ہیں اپنے bicep growth کو maximize کرنے کے لئے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ یہ incline bicep dumbbell curl perform کریں اگر آپ اس کو supinated grip میں perform کرتے ہیں جیسے کہ آپ اس سمیں دیکھ پا رہا ہوں میں سکرین میں perform کر رہا ہوں یا جو میں نے hold کیا ہے اس کو ہم supine grip بولتے ہیں اگر آپ یہ supine grip use کرتے ہیں اس exercise کو perform کرنے کے دوران تو آپ کے bicep رکائی کا short head زیادہ target ہوتا ہے کیا bicep رکائی کا short head زیادہ target ہوتا ہے وہی اگر آپ اس grip کو change کر کے آپ یہاں پر hammer grip use کرتے ہیں یا neutral grip use کرتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں جس طرح سے میں نے dumbbell کو hold کیا ہے اس کو ہم hammer grip بولتے ہیں اگر آپ hammer grip use کرتے ہیں incline dumbbell curl کو perform کرنے کے لئے تو یہ آپ کے long head کو target کرتا ہے یا آپ کے bicep رکائی کی long head کو predominantly target کرتا ہے تو اگر آپ اپنے bicep رکائی کی ایک amazing growth چاہتے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں 3 set لگائیں incline dumbbell curl supine grip میں جس سے آپ کا short head target ہو اور پھر 3 set لگائیں incline dumbbell curl hammer grip میں جس سے آپ کا long head bicep رکائی کا target ہو تو اس طرح سے آپ دونوں short head and long head کو separately train کر سکتے ہیں جس سے آپ کے bicep رکائی کی بہت اچھی growth آپ کو دیکھنے کو ملے گی ابھی تک میں نے آپ کو اس ویڈیو میں bicep رکائی کے دو ایکشن بتائیں ایک supination اور دوسرا elbow flexion یہ دونوں action bicep رکائی کے strong action ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں bicep رکائی کے بانکی بچے ہوئے دو ایکشن کون سے ہیں یاد ہے shoulder flexion اور shoulder abduction یہ جو shoulder flexion اور shoulder abduction یہ ہمارے bicep رکائی کا weak action ہوتا ہے مطلب ہماری بicep رکائی ہوتی ہیں ان دونوں action کو perform کرنے کے لیے اتنی strong نہیں ہوتی ہے یہ دونوں action کو ہماری bicep رکائی اتنے اچھے طریقے سے perform نہیں کر پاتی جتنا اچھے طریقے سے کوئی دوسری muscle in action کو perform کرتی ہے تو آئیے ہم دونوں کو ایک کر کے جان دیتے ہیں جیسے کہ پہلے میں نے بتایا کیا shoulder flexion shoulder flexion کہنے کا مطلب جب آپ اس طرح سے اپنے arms کو اٹھاتے ہو تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں shoulder flexion ہماری bicep رکائی muscle یا shoulder flexion اس لئے perform کر پاتی ہے کیونکہ جو ہماری bicep رکائی muscle ہے اس کا جو origin ہوتا ہے جہاں سے ہماری bicep رکائی نکلتی ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے دو cavity ہوتی ہے پہلا کیا supraglanoid tubercle of the scapula یہاں سے آپ کا کیا نکلتا ہے long head of bicep رکائی وہیں دوسرا چیز ہوتا ہے coracoid process of scapula جہاں سے آپ کا short head نکلتا ہے یہ دونوں head یہاں سے originate ہوتے ہیں نکلتے ہیں اسی کارن یہ ہمارا shoulder joint bicep رکائی muscle cross کرتی ہے جب بھی ہمارا بھی shoulder flexion کرنے کے دوران ہماری help کرتی ہے لیکن ہماری bicep رکائی muscle shoulder flexion perform کرنے میں بہت زیادہ strong نہیں ہوتی ہے اور اب آتا ہے چوتھا ایکشن جو ہماری bicep رکائی muscle perform کرتی ہے وہ ہے shoulder abduction shoulder abduction کہنے کا مطلب جب آپ اس طرح سے اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں اپنے ہاتھ کو اپنے باڈی کے mid line سے دور لے جاتے ہیں تو اس کو ہم کیا بول سکتے ہیں shoulder abduction اور اب ہماری bicep رکائی muscle اس لئے shoulder abduction perform کر پاتی ہے کیونکہ بicep رکائی muscle وہ ہمارے shoulder joint کو cross کرتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو 3rd point میں بتایا اگر میں آپ کو اس چیز کو تھوڑا اور ڈیٹیل میں سمجھاؤں تو یہاں پر کیا ہوتا ہے جو ہمارے bicep رکائی کے long head ہوتا ہے یہ ہمارے shoulder abduction میں مدد کرتا ہے اور تب مدد کرتا ہے جب ہمارے arm externally rotate ہوتے ہیں کہنے کا مطلب ہمارے bicep رکائی کا long head contribute کرتا ہے وہیں اس کے just opposite جب ہم اپنے arms کو internally rotate کرتے ہیں مطلب اندر کی طرف rotate کرتے ہیں کب جب ہم horizontal adduction perform کرتے ہیں تو اس سمجھ ہمارے bicep رکائی کا short head contribute کرتا ہے اس section کو perform کرنے میں اور میں یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک اور چیز شیئر کرنا چاہوں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا بicep رکائی کے جو دونوں ہند ہیں long head اور short head ہمارے scapula سے نکلتے ہیں تو یہاں سے originate ہونے کارن یہ لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے shoulder کو stabilize کرنے میں بھی مدد کرتے ہیں جب بھی ہم heavy weights lift کرتے ہیں اور ہمارے arms کی humorous bone کو اس کی جو cavity ہے وہاں پر fix رہتے ہیں اس سے باہر نہیں نکلنے دیتے ہیں یہ تھی پوری detailed information ہمارے bicep رکائی کے بارے میں بicep رکائی کس طرح کے functions perform کرتے ہیں کس طرح کے actions perform کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کو یہاں پر کئی ساری bodybuilding tips جن کو use کر کے آپ اپنے bicep رکائی کو بہت اچھی growth دے سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو میشو اس ویڈیو پر لائک کمنٹ ضرور کریں آپ کی لائک کمنٹ مجھے حوصلہ دیتے ہیں کہ اسی طرح کی classified information میں آپ تک ہمیشہ پہنچاتا رہوں اور اگر آپ میں پہلی بار آئے ہیں تو میشو 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 کو subscribe کر لیں and hit the bell icon تاکہ اسی طرح کی classified information آپ کو ہمیشہ ملتی رہیں اور میں اپنے next ویڈیو میں آپ کو بتاؤں ہوں کہ ہماری جو bicep muscle group کی brachialis muscle ہے اس کے کیا کیا actions ہوتے ہیں کیا کیا functions ہوتے ہیں وہ ویڈیو مس نہ ہو اس کے لئے میشو میشو کو subscribe ضرور کریں Thanks for watching stay healthy stay fit Bye